رشید ہے آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر آئے تھے جسے فرون نے لایا تھا خوران میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر سیون آیت نمبر ون سکسٹین ان کے آنکھوں کو جو دیکھ رہے تھے ان کو بہکایا گیا تھا وہ جادو نہیں تھا بہکایا بہک گئے تھے اور اسی طرح چیپٹر نمبر ٹونٹی آیا نمبر سکسٹی سکس وہ سام کی طرح تھے سام نہیں تھا وہ جو بھی تھا سام کی طرح تھا سام نہیں تھا اور سورہ نمبر بیس اور ساٹھ پر نو میں کہا گیا تھے یہ بہت بڑا پلان تھا یہ بہت بڑا پلان جادوگروں نے کیا تھا فرون نے کروایا تھا جادوگر سے اور جو کافر پہلے زمانے کے تھے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ کر کے دکھا دیتے ان لوگوں نے کہا تھا یہ جادوگر ہیں یہ لوگ جادوگر ہیں کافر ایسے ہی کہتے کہ جب بھی حضور کوئی بھی رسول موجزہ کر کے دکھا دیتے یہ جادو کر رہے ہیں انہیں جادو یہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں اور خوران میں آئے بہت سے آئیت ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ حضوروں کے اوپر جادو نہیں کیا جا سکتا پرافٹس کے اوپر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا اللہ ہی کہتا ہے اس کا یہ لیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بچاؤں گا کر گئے اس کا آپ کے پاس explanation اور ایک ملی صاحب اگر جادو ہے تو جاد بوش اور یہاں پر پیر اپن کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے جادو کر کے ان کو ڈھون لے جائے سکتے ہیں ان کا ڈی این اے ان کا سیمپل سب کچھ موجود ہے لوگوں کے پاس ایک منٹ ایک اور اعلان ہے کل سکس تیٹی پی ایم شام میں برادر یاسر فزاغہ اور برادر عبد الرحیم گرین کا سپیچ بھی ہوگا ساتھ ساتھ فن ریزنگ انونسمنٹ بھی ہوگا تو آپ حضرات یہ پروگرام بھی یاد رکھیں کہ کل شام کو سکس تیٹی پی ایم آفر مغرب نماز یاد برادر یاسر فزاغہ اور برادر عبد الرحیم کا سپیچ ہے ان کا پروگرام ہے اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائے اب میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب دیں عورتوں سے درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں اگر دعاوں کی کمی ہے تو جو پرنٹ ہوئے ہیں اس کی کمی ہے دعا کی کمی نہیں ہے بعد میں پرنٹ کر کے آپ کو دیا جا سکتا ہے الحمدللہ بھائی جو ذکر کی ہیں آیات وہ قرآن کے آیات ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے جو بیش کہا وہ بھی قرآن کے آیات ہیں قرآن کے آیات کو سمجھنے میں سب سے پہلی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ معتمد اور اوثنٹک قرآن کی تفسیر قرآن سے چلی جاتی ہے پہلی بات یہ اور اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں کہ جادو کا ایک ایسا یعنی اس کا تعارف نام جو شروع میں بیگننگ میں ہوا کہ ایسی وہ چیز ہے جس کا ریزن خفا ہوتا ہے اور امیز کر دیتی ہے سامنے والوں کو اور یہ چیز اس حد تک امیز کی ہے کہ وہ آپ علو العظم کے پیغمبر ہونے کے بوجود اس سے خوف زدہ ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اتمنان بخش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ مدر یہ آپ جب لفظ کہیں گے کہ مدر یہ تو کب کہیں گے جب کوئی در کے گھبرات ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ آپ پلیس کوئٹ ڈاؤن اور آپ تھوڑا تحمل سے کامل لیجئے جب اس کو کہا جاتا ہے تو جب یہ چیز وہیں پیغمبر کو ایفیکٹ کی ہے یہ ایک چیز ہے دوسری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ قانون رکھ کے غلطی کیا ہے کہ جادوگر کو قتل کرنے کا عمر فاروق غلط کیے ہیں کہ جادوگر نہیں کا قتل کر دیے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر بیٹھی ہے تیسری چیز اس میں یہ کھلی بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت وزدم کوئی نہیں جانتا اس کا قانون اس کے حکم سے اور اس کے علم سے لگاتا ہے اگر ہم یہ چیز کا اقرار کر دیتے ہیں کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو حکمت نہیں تھی اللہ کا حکم علم صحیح نہیں ہے اور اعوذ باللہ یہ ہم کفر کی بات نہیں کہہ سکتے ہیں تیسری چیز جو کہتے ہیں بھائی کہ کسی کو بھی کر کے بتاؤ ہم وہ جادوگر نہیں ہیں جو ایسے کفری کام کر کے ہم موکلوں کو رکھتے ہیں یہ کھلی بات آپ جاننا چاہیے ایسوں کے پاس جائیے جو وہ لوگ کفر کرتے ہیں اور وہاں جانا بھی کفر ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے یہ چیز کرنا جائز نہیں اور کفر ہے تو ہم کیا کر کے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ ہم کو معلوم ہے جادوگروں کے علامات اتنے برے ہیں کہ وہ کنڈیشن ہم سوچنا بھی ہم گوارہ نہیں کرتے ہیں کرنے کے علاوہ تو یہ چیز کو کھلا آپ غور کیجئے اور اس آیتوں کو صرف ایک دو نہیں کہ آنکھوں کے سائے پہ جادو ہوئی یا اس طرح نہیں بلکہ آپ پورے کونسپٹ پورے آیتوں کو جمع کر کے اکٹھا کیجئے پھر یہ بھی دیکھئے کہ صحابہ کرام اس آیت کو کس طرح سمجھے ہیں وہ لوگ کے سمجھ میں اس بات کس طریقے سے داخل ہوئی وہ لوگ کا آخیدہ کیا تھا اس کونسپٹ کے اوپر جب ہم ہمارا ایمان ان کی طرح کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَدَوُ اگر آپ کے پیچھے والے آپ کی طرح ایمان لائے تو لوگ ہدایت پائے اگر آپ لوگ کی ایمان جس طرح ہے وہ لوگ وہ چیز پر نہیں مانے بعد آنے والے تو بے شک وہ لوگ گمراہی ہمیں ہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ ان کو کافی کر دے گا تو یہ چیز کھلہ خلاصہ ہے اس کا کونسپٹ صرف ایک دو لفظیں نہیں کیونکہ ہاں ماں آج قرآن کی ایک آیت سمجھ گئے تو اس کے اوپر ایک فیصلہ بنا دے یہ غلط بات ہے قرآن اور سنت کے احکام کو پوراں کو لئیجئے پھر اس کے اوپر سٹڈی کرئے پھر علماء ایک سے نہیں چار علماء سے پوچھئے پھر ہر ایک اپنے سمجھ سے آپ کے دل کو اتمنان بخش بات قرآن کیا آئے گی اور سنت کیا آئے گی دوسروں کی بات نہیں لینا چاہیے یہ واللہ علم اس کا خلاصہ یہ ہے ابھی ایک چیٹی آئی ہے allow more question for ladies لہذا ہم time دیتے ہیں سب سے پہلے عورتوں کے طرف سے بھی سوال ہو ایک سوال یہاں سے ایک وہاں سے please wait علیکم السلام سلام علیکم شیخ صاحب کچھ اور رہت ہیں آپ سے پسنلی ملنا چاہتے ہیں محرم کے ساتھ اور انشاءاللہ یعنی کوئی ہر کا مرد ہو یا شوہر یا بیٹا کیونکہ ہم ایسا تنہائی ملاقات کرنا جائز نہیں اس لئے میں آپ کو پہلے سے بتاتا ہوں کہ اپنے بیوی بچے جو ذمہ داری آپ کے تحت رہتی ہے کہیں بھی جا رہے ہیں تو وہ چیز کہاں ہو رہی ہے کیا چیز ہے کیا concept ہے کیا condition ہے آپ کی ذمہ داری رہتی اور میرے پاس جو بھی guideline لینے کے لئے آتے ہیں کیونکہ میں آپ کا کوئی شفاہ دینے والا نہیں ہوں آپ کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہوں صرف یہ کھلی بات ہے اور یہ حقیقت ہمیشہ جان کے رہی ہے مختلف سوالاتا عورتوں کے پاس اس لئے آتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں گزرے ہیں اکثر ان کے ساتھ اور وہ لوگ کے پاس کچھ اس بات کو کھول کر بولنے کے لئے یعنی کچھ لنکس بہت شارٹ رہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ محرم کے ساتھ جب آتے ہیں یہ شرعی طریقے سے علاج بھی ہوتا ہے اور guideline بھی مل سکتی ہے اور علم پوچھنے کے لئے شرعی سوال آپ اپنا تاریخے سے بنائیے اور سوال کا جواب آپ کو انشاءاللہ برابر ملے گا قرآن سنت کی روشنی سے حوالے دی جائیں گے آپ اس چیز کو دیکھ لیں گے تو بے شک آپ guideline صاحب کو صحیح مل جا سکتی ہے واللہ تعلم وہ time دینے کے لئے انشاءاللہ ضروری ہے time نکالنا کیونکہ انسان کے دل میں شبہات اور یہ جو کھٹکتے ہیں اس سے انسان پریز کرنا ضرور ہے اتمنان اور تشفی وخش جواب جب مل جاتا ہے تو انسان کے ایمان میں کوئی خلیش اور شیطان کا وسوسہ کبھی وارد نہیں ہوتا اور میں شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ اپنے عائشہ صدیقہ کی قدم پہ چلتے ہیں اور ہر چیز کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں مگر امید ہے کہ سوال کو شرعی دائرے میں اور جو چیز کا علم ہے اتنا بتا دیں گے اور جو چیز کا علم نہیں ہم خود پوچھ کے اور ہمارے لئے بھی علم طلب کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنب علی آپ کی جو تشریحات رہی ہیں جادو اور سہر کے تعلق سے کافی مطمئن کرنے والی تشریحات رہی ہیں مجھے ایک واقعہ کا ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے اور اس کے ذریعے سے تشریح بھی لینی ہے اور ایک دوسرا سوال بھی آپ سے کرنا ہے واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میرے ایک دوست جو پہلے دوست نہیں تھے اتفاقاً ان سے ملاخت ہوئی اور ان کے نو مسلم ہونے کی وجہ میں نے ان سے دریافت کی ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ ان سے میں نے دریافت کی اور ان سے ملاخت ہوئی تھی ایک درگاہ میں اور وہاں وہ گئے تھے کسی مطلب اور مراد کے لئے کسی مندت کو ماننے کے سلسلے میں اور وہاں ان کو خراتوں میں جو ہے خواب پڑھنے لگے تھے کہ ان کو مسلمان ہو جانا ہے وہ غیر مسلم تھے وہ اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچے ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی سنت کی ادائیگی بھی کی اور اس کے بعد انہیں خواب میں یہ بتایا گیا کہ ان کی تربیت کیلئے وہ ویلور کے اسلامی سینڈر کو جا کر کے تربیت حاصل کریں رزاک اللہ کے پر ہیں نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ ویلور کے سینڈر کو گئے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے نا تربیت حاصل کی اور جب وہاں سے وہ واپس نکلے تو اسلامی سینڈر کے لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ واپس کہاں جانے والے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں پھر واپس جو ہے نا جیسا کہ حکم ملا تھا کہ آپ جو ہے تربیت حاصل کر کے یہاں آ جائیے ہیں واپس درگاہ کو جانے والے ہیں تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ یہ درگاہ وگرگاہ کے چکر میں کیوں بڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم درگاہ گئے تھے اسی وجہ سے ہمیں اسلام ملا اب آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے درگاہ کیوں جائیں یہ واقعہ میں سمجھنے سے خاسر ہوں اس واقعہ کو یہ تو یہ واقعہ ہے دوسرا یہ